مری کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بہت زیادہ برف باری ہوئی تھی سینکڑوں لوگ پسکے تھے کئی جانے چلے گئی تھی اور آج بھی مری کے اندر شدید برف باری ہو رہی ہے اور مری اور دوسری گلیا سائٹ پہ بے پناہ برف پڑ چکی ہے لہٰذا جو لوگ بھی اب ان سائٹ کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے چند احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ آپ کو بتاتے چلے یہ لازمی خیال رکھا کریں جو بھی ابھی راستے میں ہے ٹریول میں ہے پلان کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں سب سے پہلے کسی بھی سیاستی مقام پر جانے سے پہلے وہاں کے ریسکیو حکام کی ہنگامی امداد کے نمبرز اپنے پاس حاصل کر لیں لازمی حاصل کریں اپنی گاڑیوں کے پئیوں پر زنجیر یعنی کہ چین باندھ کر سفر کریں تاکہ گاڑی برف پر نہ پس لیں اگر آپ کی گاڑی فرنٹ ویل ڈرائیو ہے تو یہ زنجیر سامنے والے پئیوں پر اور اگر بیک ویل ڈرائیو ہے تو پچھلے پئیوں پر لگانی چاہیے اپنے ساتھ زنجیر لے کر آئے یہ عام دستیاب ہے اس کی قیمت ایک ہزار سے لے کر پندرہ سو تک ہے اور اگر آپ مری میں گئے اور وہاں پہ آپ کو یہ قیمت پھر آپ کی مشکل کے وقت پانچ ہزار سات ہزار تک پہنچ جاتی ہے اگر آپ یہ زنجیر وہاں پہ نہیں لے کے گئے تو آپ کو پانچ سات ہزار روپے کی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کو قرائے پہ بھی مل جاتی ہیں آپ پتہ کر سکتے ہیں برف باری کے بعد جب سڑک پر سے برف ہٹا دی جاتی ہے فسلن خاتم نہیں ہوتی اس لئے کوئی بھی سیاہ اپنی گاڑی پر جب ایسے علاقوں کا روح کریں تو اپنی گاڑی کو پہلے گیر میں رکھیں یہ بہت ضروری ہے پہلے گیر میں رکھیں نوٹ کرلیں پہلے گیر میں رکھیں بار بار بریک استعمال کرنے سے گھریز کریں ٹائروں کو کم رفتار میں گھومنے دیں کیونکہ اس سے فسلن کا حدشہ کم ہوتا ہے ڈالوان پر انجن اور گیر کی طاقت استعمال کریں اور ایکسلیٹر سے گاڑی کی رفتار کو محتدل رکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے کچھ لوگ اناڑی جو یہ مری سائٹ پہ آتے ہیں جب گاڑی نیچے اتر رہی ہوتی ہے اور ان کا پاؤں ہر وقت بریک پہ ہوتا ہے اور بار بار وہ بریک لگا رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا کہ آپ کے جو بریک شو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں یا ہارڈ ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ آپ کی بریک کام کرنا چھوڑ جاتی ہے وہ گرم اتنے ہو جاتے ہیں آپ کی بریک کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو بار بار بریک کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ اترائی پہ اتر رہے ہیں جڑھائی پہ پہلے گیر پہ کوشش کریں گاڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ لے کر کے آئیں گاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا کم رکھیں کمزور ٹائر اور گاڑی استعمال نہ کی جائیں جبکہ گاڑی میں کٹرول مکمل ہونا چاہیے اپنے ساتھ کھانا ہر وقت تیار رکھیں جیسے خوشک میوہ جات ہیں پانی ہیں جوسز ہیں کیونکہ راستے میں اگر کہیں آپ رک گئے پھس گئے کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی لائنے لگی ہوئی آپ کو آٹھ دس گھنٹے رکنا پڑ گیا تو یہ خوشک میوہ جات وغیرہ آپ کے لئے سب سے بہترین غزہ ہیں اور اگر آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو سپیشلی ان کے مطابق جو خوراک اور غزہ ہیں وہ ساتھ رکھیں اور سب سے ضروری بات جو آپ سے کرنا چاہیں گے اگر اس طرح کے حالات ہیں کہ بہت زیادہ بروبائری ہو رہی ہے اور شدید موسم خراب ہے تو سب سے ضروری بات جو آپ نے خیال میں رکھنی ہے کہ برائی میر بانی سفر نہ کیجئے پلان ملتوی کر دیجئے